اسلام علیکم مجھے پر سمید ہے کہ آپ سکر و وافیت کے ساتھ ہوں گے ہماری چینل میں آپ کو خوش آمد ہی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایس ڈی ایم ایل کی سیریز کا آغاز کر چکے ہیں تو آج ہم نیچ سٹیک کے بات کریں گے اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھئے تو لنک آپ کو ڈسکریپیشن بوکس میں مل جائے گا وہ ویڈیو کا آپ دیکھ لیجئے تاکہ یہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آجائے تو اس میں ہم ایمیش ٹیک کے بارے میں دیکھیں گے تو یہ بیسک سینٹیکس ہم نے ایس ڈی ایمل کا لیتے لیا ہے ہم نے ٹائٹل میں ایمیش ٹیک کا نیم دیا اور پیچر پیچر ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں کوئی بھی خوڑنگ کے ریلیٹیڈ تو یہ ہم ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ہم پیچر سیلیکٹ کر لیتے ہیں کونسی پیچر کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے بزارش ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اس کو سیف کیا اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ایمیج کے لیے ہم نے اس میں جو پروپرٹیز یوز کی ہیں وہ ہے سورس وائل سورس وائل میں ہم اس کی لوکیشن دیتے ہیں کہ ایمیج کی لوکیشن کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں نیٹ سلو ہے اگر آپ کا نیٹ فاسٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو ایمیج شو ہو جائے گی ہماری ایمیج یہاں شو نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پہ ہمارا نیٹ بہت سلو چل رہا ہے ایمیج کا صرف ٹیگ شو رہا ہے کہ ہم نے ایمیج لگائی ہے تو یہ پچھر لگا کہ پہلے فولڈر کا نیم دینا اس کے بعد آپ نے پچھر کا نیم دینا ہے back slash ڈال کے پھر ڈوٹ لگا کہ jpg extension جو آپ کی پچھر کی extension ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی پچھر کی extension کی ہے تو آپ رائٹ کلک کر کے پروپرٹیز پر جا کے extension جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کی پچھر کی extension ہے وہ ہی آپ نے یہاں پہ لگانی ہے تو سورس فائل میں سب سے پہلے آپ نے پچھر جو ہے اس کا آپ نے کیا دینا ہے پولڈر کا نیم اس کے بعد back slash لگا کے اپنی ایمیج کا جو نیم دی ہے وہ ایڈ کرنا ہے جیسے ہم نے کوڈنگ نیم دیا تھا تو وہ ہم نے ایڈ کی ہے اب یہاں پہ ہم ہیڈنگ دیتے ہیں h1 اور کوڈنگ کے نام سے اس کو save کرتے ہیں اور run کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ہیڈنگ جو یہاں پہ ہو چکی ہے کچھ اور اس میں چینکز اور properties دیکھ لیتے ہیں image tag کی کیا کیا properties ہوتی ہیں اس کی height دیکھتے ہیں width دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی width دیکھتے ہیں width ہم اس کی لے لیتے ہیں 300 pixels save کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو run کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کی اب show ہو چکی ہے 300 pixels کے حساب سے ہم ہائٹ بھی اس کی show دے دیتے ہیں height بھی اس کی width کی حساب سے دے نہیں کہ picture's point وہ بالکل آپ کی sckreine پہ پہ açھی لگے نظر آئے لیکن اگر آپ دونوں چیزیں قٹی دیتے ہیں تو آپ کو دونوں manage کرنی ہوں گی لیکن اگر آپ manage نہیں کر سکتے تو آپ ایک ہی چیز دے دیں بھی fetے ہیں اگر آپ height دیتے ہیں مقبول اگر آپ height دیتے ہیں تو اس width اس کے حساب سے خود ہرینجھ ہو چاہ گی اور اگر آپ عیت دیتے ہیں تو آپ کی width حساب سے خود ہرینجھ ہو چاہ گی لیکن اگر آپ دونوں دیتے ہیں تو آپ کو اس کی امیج کا بہت خیال رکھنا ہے کہ امیج آپ کے شو کس طریقے سے ہو رہی ہے ویب سائٹ پہ تو ہم ایک چیز یہاں پہ دے دیتے ہیں یہ دیکھیں دوسری چیز کے اپورڈنگ خودی سٹیبل ہو جائے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کی ایک اور پروپرٹی ایڈ کر کے دیکھتے ہیں وہ ہے آلٹ ٹیگ آلٹ ٹیگ کا بہت امپورٹنٹ کام ہے جیسے کہ ابھی ہماری پچھر وہاں پہ شو نہیں ہو رہی کیونکہ نیٹ سلو ہے اگر اسی طرح آپ کی ویب سائٹ لوڈنگ میں کافی ٹائم لے رہی ہے پچھر شو نہیں ہو رہی تو اس طرح ویسٹر آپ کی ویب سائٹ کو چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن اگر آپ آلٹ ٹیگ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی پچھر کا پروپرٹی شو ہو رہی ہوگی کہ آپ کی پچھر کس کی اکورڈنگ ہے دیکھیں اب ہماری پچھر شو نہیں ہو رہی تو اس کی پروپرٹی شو ہو رہی ہے کہ مطلب امیج آف کورڈنگ کورڈنگ کی امیج ہے تو اس کو پتا چل جائے گا ویور کو کی امیج کس کی ریلیٹڈ ہے تو اس طرح وہ آپ کی آرٹیکل کو آگے پورا ٹیٹ کرے گا ویب سائٹ پہ لیکن اگر آپ آلٹ ٹیگ نہیں لگاتے تو آپ کی پچھر بھی شو نہیں ہو رہی تو وہ آپ کی ویب سائٹ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے چانسز ہیں اس کے بعد ہم اس کا ٹائٹل ایڈ کرتے ہیں تو یہ تھی ہماری بیسک انفرمیشن آج کی امیج ٹیک کے ریلیٹڈ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ لیکن پر لیکن کو لازمی فیس کیجئے گا تاکہ ہماری این ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نیو ٹیک کے ساتھ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیر بے بار